چلے آج جا راؤنڈ وولڈ میں ہم بات کریں گے موصول کی جہاں پر ایراکی سینہ لگتار آگے بڑھتی جا رہی ہے بات ہوگی پاکستان کی جہاں پر نواز سرکار پر تیسری طاقت کا خطرہ من راتا ہوا دیکھ رہا ہے اور ساتھی بات ہوگی امریکہ کی جہاں پر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنی جیت کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن سروے کچھ اور ہی کہتے ہیں ان سب خبروں پر کریں گے وستار سے چرچہ لیکن سب سے پہلے بات موصول کی موصول کی طرف ایراکی سینہ لگتار بڑھتی جا رہی ہے ایک اکر آئی ایس کے آتنکیوں کو مار گرائے جا رہا ہے وہیں ایراکی اور کردش سینہ نے کرکک شہر کو آئی ایس سے ایک بار پھر آزاد کرا لیا ہے ایراکی سینہ نے ستر سے زیادہ آتنکیوں کو مار گرائے موصول میں تیز ہوئی لڑائی نہیں بچے گا آتنک کا آکا ٹوٹنے لگا آئی ایس کا ہوسلا دنیا کے سب سے خطرناک آتنکی سنگچن آئی ایس کے پاؤں ایراک سے دھیرے دھیرے اکھرنے لگیں ایراکی اور کردش سینہ موصول سے کچھ ہی دور رہ گئی ہے اپنے اوپر منراتی موت کو دیکھ کر آئے ایس کے آتنکی اب خبرانے لگے ہیں ایراکی اور کردش سینہ نے موصول کو تین طرف سے گھیر لیا ہے یعنی اب آتنک کے آکا بھگدادی کا انت نزدیک ہے بشکہ شہر سے آئی ایس کو خدیرنے کے بعد ایراکی اور کردش سینہ دھیرے دھیرے موصول کی طرف بڑھ رہی ہے دونوں سے نا آئی ایس کے ان لڑاکوں کو ڈھونڈ رہی ہے جو ایراک کے الگ الگ شہروں پر ہوئے حملوں کے لیے ذمہ دار ہیں ساتھی کوشش ہے کہ اس لڑائی میں ناغریکوں کو کوئی نقصان نہ ہو آئی ایس کے قبضے والے موصول کو آزاد کرانے میں قریب دس ہزار سینک اور کردش جھٹے ہوئے ہیں ہم نے صاف لڑائی کی بات کہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ہونے والے حملے سے بچائیں گے ہماری کوشش ہے کہ اس میں کم سے کم ناغریکوں کی جان جائے اور اپنی طرف سے یہاں کی بنیادی دھاچے کی رکشہ کریں جانکاری کے مطابق موصول پر اراکی سینہ کی بڑھتی پکڑ سے آئی ایس پوری طرح سے باکھلا گیا ہے اور اس نے قریب تین سو لوگوں کو مار ڈالا ہے جن میں بچے بھی شامل ہیں موصول میں حملوں سے بچنے کے لیے آئی ایس ان لوگوں کو ڈھال کی طرح استعمال کر رہا ہے وہیں جانکار بھی مانتے ہیں کہ موصول میں آئی ایس کے خلاف لڑائی آسان نہیں ہوگی کیونکہ آتنکیوں کو یہاں پر پراکرتک سرکشہ ملے ہوئی ہے موصول میں سچویشن الگ ہے شہر میں ہائی لینڈز پہاڑیاں پہاڑ اور گفائیں ہیں آتنگوادیوں کی چھپنے کے لیے پراکرتک واتاورن اچھا ہے اور شاید وہ ان جگہوں کا استعمال چھپنے کے لیے کرتے ہوں ایسے حالات میں یہاں سے آتنکیوں کا صفایہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اس بیچ اراکی اور کردش سینہ نے کرکوک شہر کو بھی آئی ایس سے آزاد کرا لیا ہے موصول کی طرف سینہ کے بڑتے قدم سے باکھلائے ان آتنکیوں نے بیٹے کچھ دنوں میں کرکوک شہر میں کوہرام مچا دیا تھا اور کئی لوگوں کی جان لے لی تھی لیکن سینہ نے ستر سے زیادہ آتنکیوں کو مار کر ایک بار پھر کرکوک شہر کو آزاد کرا لیا ہے ہم آتنکیوں کو ہرانے اور کرکوک شہر سے خدرنے میں سکشم رہے زیادہ تر آتنکی مارے گئے ہیں ہم یہاں کے لوگوں کو بشواز دلاتے ہیں کہ حالات اب کنٹرول میں ہیں اور ترکشہ کے حالات بھی اچھے ہیں بے شک کرکوک اور بشکہ شہر آئیس سے آزاد ہو گئے ہوں لیکن موزول سے آئیس کو آزاد کرانا ابھی باقی ہے ایسی آشنک کا ہے کہ باقلاہٹ میں آئیس موزول میں گیس حملے کو بھی انجام دے سکتا ہے فلال اراکی اور کردش سینہ موزول سے کچھ ہی کلومیٹر دور رہ گئی ہے امید ہے کہ جلد ہی موزول بھی آئیس کے آتنک سے آزاد ہوگا انٹرنیشنل ڈسک انڈیا 24 سیون اب بات پاکستان کی تحریک انصاف پارٹی کھنیتہ عمران خان نے نواز سرکار پر ایک بار پھر نشانہ سادھ آئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی تیسری طاقت آئی تو اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ نواز شریف خود ہوں گے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ تیسری طاقت ہے کون اگر تیسری طاقت آتی ہے اس کا ایک انسان ذمہ دار ہے اس کا نام ہے نواز شریف پاکستان کے پورو کرکٹر اور تحریک انصاف پارٹی کے نیتہ عمران خان نے ایک بار پھر پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف پر حملہ کیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی تیسری طاقت آئی تو اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ خود نواز شریف ہوں گے عمران خان نے نواز شریف پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے ان کی پارٹی کے بند کے نتیجے میں اگر لوگ تندر پٹری سے اترتا ہے تو صرف ایک ویقتی ذمہ دار ہوگا اور وہ ہے نواز شریف آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی تیسری طاقت آتی ہے اگر تیسری طاقت آتی ہے اس کا ایک انسان ذمہ دار ہے اس کا نام ہے نواز شریف ہم بیس سال سے سٹرگل کر رہے ہیں کوئی تیسری طاقت کو بلانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ تیسری طاقت کون ہے عمران خان نے تیسری طاقت کا نام نہیں لیا لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ ان کا اشارہ پاکستان کی آرمی کی درف تھا جو پاکستان کی سیاست میں اہم بھومی کا نبھاتی ہے عمران خان نے نواز سرکار پر پاکستانی آرمی کو بدنام کرنے کا بھی عاروپ لگایا جب جیوک نے پورا آئی ایس آئی چیف کے اوپر پورا جو انہوں نے حملہ کیا اس کے پیچھے بھی نواز شریف تھے اور ان کے میڈیا سل تھا تب بھی انہوں نے اپنے آئی ایس آئی چیف کو ساری دنیا کے سامنے زلیل کیا اور اب یہ سیکیورٹی لیگ یہ جو سرلال میڈیا ہے اس کے علاوہ اب یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ دو نومبر تحریک انصاف پاکستانی فوج کی وجہ سے کر رہی ہے اور پھر نون سٹیٹ ایکٹرز ہوں گے ہمارے ساتھ یہ بھی اندوستان میں اور انڈو ازرائیلی لوبی کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جناب نواز شریف تو آپ کے ساتھ ہے وہ تو چاہتا ہے یہاں کہ یہ جو بھی نون سٹیٹ ایکٹرز پرفارم کریں فوج نہیں مان رہی یہ جان کے اپنی فوج کو دنیا میں زلیل کیا جا رہا ہے بھارت کے سرجیکل سٹرائک کے بعد سے پاکستان میں ان دنوں نواز سرکار اور آرمی کے بیچ مطبیت چل رہے ہیں وہیں مانا جاتا ہے کہ عمران خان کو آرمی کا سمرتھن ملا ہے عمران خان بھی اپنی ریلی میں کئی بار پاکستانی آرمی کا گھرگان کر چکے ہیں جولائی مہینے میں مجفر آباد میں ہوئی ریلی میں عمران خان یہاں تک کہہ گئے تھے کہ پاک آرمی دیش کی گمان اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے تو پاکستان کے لوگ جشن منائیں گے انٹرنیشنل ڈسک انڈیا 24 سیون اور امریکہ کا اگلی راشپتی کون ہوگا ہلیری کلنٹن یا پھر ڈونال ٹرمپ یہ سوال ان دنوں ہر کسی کے من میں اٹھ رہا ہے سروے کی بانے تو ہلیری کلنٹن ڈونال ٹرمپ سے 12 انکھ آگے چل رہی ہیں جبکہ ٹرمپ ہیں کہ اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں امریکہ میں جیسے جیسے راشپتی چناؤ کی تاریخ نزدیک آتی جارہی ہے ویسے ویسے ریپبلکن پارٹی کے پریسیڈنشیل کنڈیڈیٹ ڈونال ٹرمپ اور ہلیری کلنٹن کے بیچ کی لڑائی اور دلچسٹ ہوتی جارہی ہے چناؤی سروے میں کبھی ڈونال ٹرمپ پچھنک آگے بڑھ جاتے ہیں تو کبھی ہلیری کی جیت کی راہ ساف نظر آتی ہے ویوادت بیانوں کو لے کر ویرودھیوں کے نشانے پر آئے ڈونال ٹرمپ ایک کے بعد ایک ریلیا کر رہے ہیں اور ہر جگہ وہ اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سولہ دنوں میں ہم فلوریڈا کو جیت لیں گے اور ہم وائٹ ہاؤس بھی واپس جیت لیں گے ہم جیت لیں گے پچھلے اور اس سے دو چناؤ پہلے بھی سب سے سٹک پول دینے والے انویسٹورز بجنس ٹیلی نے بتایا ہے کہ ہم دو پوائنٹ سے آگے ہیں بے شک ٹرمپ اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہو لیکن کئی سروے انہیں ہیلیری سے کافی پیچھے دکھا رہے ہیں اے بی سی نیوز کے تاجہ سروے کے مطابق امریکی راشت پت کی دیموکریٹک امیدوار ہیلیری کلنٹن کو ریپبلکن امیدوار ٹونالڈ ٹرمپ پر بارہ امکوں کی بڑھت خاصل ہے امریکہ کے پچاس فیستی لوگوں کا ہیلیری کو مل رہا ہے جبکہ ٹرمپ کو 38 فیستی مدداتاؤں کا وہیں جبکہ ٹرمپ پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ ہر دن یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ راشت پتی بننے لائک نہیں ہے 16 دن اگر ہم جتنی محنت کر سکتے ہیں نہیں کریں گے تو سب برباد ہو جائے گا کیونکہ یہ لڑائی اس کام کے لیے ہے جو اب تک میں کر رہا ہوں اور آپ کے پاس وہ شخص ہے جو ہر دن ہر طرح سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اس کام کے لیے انفیٹ ہے اور دوسری طرف ہلیری کلنٹن جیسا شخص ہے جو اس کام کو کرنے کے لیے کوالیفائیڈ ہے کسی کی جیتھار میں ایک ووٹ بھی اہم ہوتا ہے بے شک ہلیری اور ٹرمپ الگ الگ سروے میں آگے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہو لیکن آخر میں وائٹ ہاؤس میں انٹری کس کی ہوگی اس کا فیصلہ 8 نومبر کو ہی ہوگا جب امریکہ کی جنتہ ووٹ ڈالے گی انٹرنیشنل ڈیسٹ انڈیا 24 سیون بھارت میں تینات امریکی رازدود ریچوڈ ورمہ کے ارنانچل پردیش دورے سے چین باکھلا گیا ہے سنبارکو چین نے امریکہ کو چھتابنی دیتے ہوئے کہا کہ نئی دلی اور بیجنگ کے بیچ ویباداسپت کشیتر میں کسی تیسرے پکش کے دکھل کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا امریکی رازدود کے تبانگ دورے کے بعد چین کی اور سے یہ بیان آیا کہ ایسی گھٹنا سے دونوں دیشوں کے بیچ نہ صرف ویباد اور بڑھے گا بلکہ کشیتر کی شانتی کو بھی گہرا دھک کا پہنچے گا حالانکہ بھارت نے چین کے اس ویرود کو بیتو کا بتایا ہے آپ کو بتایا ہے کہ بھارت کے اتر پوروی راج ارونانچل پردیش کے ایک بڑے حصے کو چین اپنی وسطاروادی نیتی کے تحت ڈکشڑ تبت کا حصہ بتا کر اس پر اپنا دعویٰ کرتا رہا ہے نو سال کا یہ ہیرو جب نیو جرسی کی سڑکوں پر اترا تو لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں آخر ایسا کیا خاص ہے اس ننہے سپر ہیرو میں دیکھیں پولیس کی گاڑی میں سپر ہیرو یو ایس میں انڈین بوئی بنا پولیس افسر نو سال کا ہمت والا سائرن بجاتی پولیس کی گاڑی میں جب سپر ہیرو تینات ہو تو اتنی بھیڑک خٹتہ ہونا لازمی ہے اور اس گاڑی میں ایک نہیں دو دو سپر ہیرو ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں نو سال کے اس ننہے سپر ہیرو کی جس نے بات مین کو اپنا ڈرائیور بنایا ہے پولیس کی وردی پہن کر ہاتھوں میں ووکی ٹوکی لیے لوگوں سے بات ہی کرتا یہ ہے یو ایس کا ہمت والا پارت پٹے اور یہ تصویریں اسی ہمت والے کا سپنا تھا جسے نیو جرسی کی پولیس نے ساکار کر دیا ہے دراصل امریکہ کی نیو جرسی میں رہنے والے پارت پٹیل کیانسر پیشنٹ ہے پارت کی عمر محض نو سال ہے لیکن اس کی خواہش پولیس افسر بننے کی ہے اور اس ماسوم کے سپنے کو محض ایک دن کیلئے ہی سہی پر پورا کیا نیو جرسی پولیس نے پارت کی سپنے کو ساکار کرنے کیلئے اسے نیو جرسی پولیس کی یوڈیفارم پہنائی گئی اس کے بعد جوانوں نے اسے سلامی دی اور پھر سو سے زیادہ پولیس کرنیوں اور فائر فائٹرز کے بیچ پارت کو سممانت کیا گیا اس کے بعد پارت کے ایوینیو نورت سٹریٹ پر ستھت اس کے گھر سے سکھول تک پریڈ نکالی گئی پولیس کی گاڑی میں شاند سے بیٹھے پارت کا ڈرائیور بنا سوپر ہیرو پیٹ مین پارت کے ویلکم کے لیے پوری سڑک پر ہزاروں لوگوں کی بھیل جما تھی فاملی سے لے کر فرینڈز تک ہر کوئی پارت کو چیئر کرنے کے لیے کھڑا تھا پریڈ کے بعد پارت کے سکول میں خاص پارٹی کا ایوجن بھی کیا گیا جس میں سب ہی نے پارت کی ہاپی اور ہیلدی لائف کے لیے دعا مانگی انٹرناشنل ٹیسٹ انڈیا 24x7 تو ظاہر ہے کچھ چیزوں پر انسانوں کا وش نہیں ہے لیکن جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ تو کیا ہی نیو جرسی کے لوگوں نے بہرحال آراؤنڈ دو وولڈ میں فیلال اتنا ہے آپ دیکھتے رہے ہیں انڈیا 24x7 موسیقی